الحمدللہ رب العالمین ورعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم صدق اللہ لذین وبلغنا رسوله النبی الكریم نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہمارے ایک دوست ہیں میاں کاشف صاحب انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا کیسا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ کافی بات بھی چل رہی ہے کہ شادی کے بعد بیوی جو ہے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتی یہ ناجائز اور حرام ہے تو اس بارے میں اور بھی ساتھیوں نے پوچھا تھا تو اس لئے مناسب سمجھا کہ کچھ تفصیل ارض کر دی جائے یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جن احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اس کے فرشتوں کی لانت ہے جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے جس نے اپنے نام کو جوڑا کسی ایسے شخص کا نام جو اس کا باپ نہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے تو اس پر جنت حرام ہے تو یہ احادیث کوٹ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں لگا سکتی یہ ناجائز اور حرام ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان کو جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف ہی منصوب کیا جائے جو جس کا بیٹا ہے تو اس کی طرف ہی اس کو منصوب کر کے بکارا جائے کیونکہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے اور یہ بات مشہور ہوگی تھی کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا تھا حالانکہ وہ زید بن حارسہ تھے تو اس پر قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور فرمایا گا اور اس کی ممانت فرما دی گئی کہ ان کو جو ہے وہ اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے چنانچہ پھر زید بن حارسہ جو ہے وہ کہا جانے لگا کہ زید حارسہ کا بیٹا ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی ممانت آگئی اور فرما دیا گیا کہ جو ہے وہ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے تو ان احادیث اور اس آیت کا مطلب یہ ہے جیسا کہ واضح ہے کہ جو ممانعت آئی ہے کہ کسی اور کے نام کی طرف منصوب نہیں کرنا ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب انسان جو ہے کوئی مرد یا کوئی عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو وہ اپنے باپ کے خانے میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لکھے کہ مثلا زید جو ہے یہ عمر کا بیٹا ہے تو اب یہ زید جو ہے عمر کی جگہ کسی اور کا نام اسلم لکھ دیتا ہے کہ میرا باپ عمر نہیں اسلم ہے تو یہ جو ہے اس کی ممانت ہے اس پر جنت حرام ہے اس پر لانت ہے کہ جو اپنے باپ کا نام چھپاتا ہے اور اپنے باپ کے علاوہ غیر کا نام جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتا ہے تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ یعنی باپ کے خانے میں غیر باپ کا نام لکھ دینا اور غیر باپ کو اپنا باپ ظاہر کرنا کہ ایک آدمی کا باپ اسلم نہیں ہے لیکن وہ اپنے باپ کو اسلم بتلا رہا ہے کہ میرا باپ اسلم ہے تو ظاہر ہے اس شخص پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بیجی اور جو وعیدیں آئیں ہیں کہ جنت اس پر حرام ہے وہ ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے باپ کو ہی بدل دیتا ہے اپنے نصب کو بدل دیتا ہے باقی رہا صرف شناخت کے لیے اور پہچان کے لیے بیوی جو ہے وہ شوہر کا نام لکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے کیوں بیوی جو ہے وہ شوہر کا نام بطور شوہر ہی لکھتی ہے وہ بیوی شوہر کا نام جو لکھتی ہے وہ بطور شوہر کے لکھتی ہے بطور باپ کے نہیں لکھتی وہ یہ نہیں کہتی کہ پہلے میرا باپ اسلم تھا اور اب میرا باپ جو ہے وہ زید بن گیا یہ نہیں لکھتی وہ یہی لکھتی ہے کہ میرا یہ شوہر ہے باپ کے خانے میں نہیں لکھتی شوہر کے خانے میں ہی اس کا نام لکھتی ہے پہچان کے لیے ہے اور جو ممانت ہے وہ نسل تبدیل کرنے کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا اُدعوہم لی آبائیم کہ باپ کسی غیر کو باپ نہیں بنانا اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بہت ساری مثالیں بھی اس کی موجود ہیں اب دیکھیں وہ جو اس نے اپنے شوہر کا نام لکھا ہے تو وہ شوہر سب کو یہ پتا ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے کوئی بھی اس کا باپ نہیں سمجھتا وہ سب کو پتا ہے کہ شوہر ہے اور ایسی اس کے شوہر ہونے کی ہی شوہرت ہے اور جب شادی کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہے تو کوئی بھی اس کو باپ نہیں سمجھتا اور سب کو ہی پتا ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی ولدیت بدل لی ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے تو جب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے نہ وہم اور گمان کے درجے میں بھی جب ایسی چیز نہیں ہے تو پھر اس پر وہ وعیدیں وارد نہیں ہوتی تو لہٰذا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام بلکل لکھ سکتی ہے اور یہ صرف شناخت کے لیے ہے اور پہچان کے لیے ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دیکھیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے نا لیکن شادی کے بعد کیا کہا جاتا فاطمہ زوجہ علی ٹھیک ہے کہتلی کی زوجہ ہے اور اسی طرح عائشہ بنت ابو بکر ہے لیکن عائشہ زوجہ رسول بھی آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس کا قصر سے تذکرہ ملتا ہے کہ امہات المومنین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا گیا اور صحابیات کو ان کے خواند کی طرف منصوب کیا گیا عائشہ بنت ابو بکر بھی آتا ہے اور عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہے تو خامخواہ جو ہے وہ جسے کہتا ہے کہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ شروع سے ہی چلا آرہا ہے کوئی ایسی بات نہیں شہر کے نام کے ساتھ بیوی کی شناکت ہوتی ہے اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ان کے امہات المومنین کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا جاتا تھا جس طرح بنت رسول ہے زوجہ رسول ہے تو معلوم ہوا اس میں کوئی مسئلہ نہیں قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ جللہ شان و شاہد فرماتے ہیں زرب اللہ مثل للذین کفر مرآت نوح و مرآت لوت کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی عورت اور لوت علیہ السلام کی عورت کی اب یہاں امرآت لوت اور امرآت نوح کا تذکرہ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ان کے خامند کی طرح منصوب کیا گیا ہے یہاں ان کا نام لے کر ان کے باپ کی طرح منصوب نہیں کیا گیا تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور اس پر علماء کے فتحوجات بھی موجود ہیں کتاب و سنت سے بھی یہ مسئلہ الحمدللہ ثابت ہو گیا اور علماء کے فتحوجات بھی اس پر بکسرت موجود ہیں چنانچہ شہید اسلام مولانا ندیان و رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں بھی یہ فتحہ دیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے دیگر مفتیانِ کرام نے اور فتحوجات میں اس کی انہوں نے اجازت دی ہے قانونی طور پر بھی جیسا کہ اب یہاں ضروری ہے قانونی طور پر شناحتی کارٹ کے مسائل ہیں پاسپورٹ کے مسائل ہیں تو اس میں بھی قانونی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور یہ قانون جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں اس لئے اس کی پبندی بھی کی جائیں ہاں بہتر صورت یہی ہے کہ اگر قانون بھی اسی طرح بنے کہ باپ کے ساتھ باپ کا نام ہی لکھا جائے ساتھ باپ کا نام ہی لکھا جائے شادی سے پہلے بھی شناحتی کارٹ میں اور شادی کے بعد بھی باپ کا نام لکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کو قانونی حیثیت بھی دی جائے کیونکہ قانونی حیثیت اسی کو دی جائے کیونکہ بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ اب پہلے باپ کے نام پر بنا تھا شناحتی کارٹ اور پھر شادی کے بعد جو ہے وہ شوہر کے نام کا بن گیا بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اب طلاق کے بعد پھر جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ شناحتی کارٹ ختم کروانا پڑتا ہے اور جو ہے وہ اپنے باپ کے نام کا دوبارہ بنوانا پڑتا ہے اسی طرح پاسپورٹ کے مسائل اور دیگر جو ہے وہ اس کے مسائل بھی آ جاتے ہیں اس میں تو اگر صرف باپ کے نام کا ہی بنے تو اس میں یہ سہولیات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں تو اس لئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ شوہر کا نام جو ہے وہ بطور شناحت کے کیا جائے اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے بعض لوگ اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے تحقیق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیار دے ان ساتھیوں کو جو اس قسم کی پوسٹوں کو پہلے تحقیق کر لیتے ہیں علماء سے پوچھ لیتے ہیں تصدیق کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے اس کو پھلاتے ہیں یا لوگ کو اگاہ کرتے ہیں تو اللہ جللہ شان و ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ